لِأَنَّ قَثْرَتَ الْعَقْلِ وَالشُرْبِ دَلِيلٌ عَلَى النَّهَمِ وَالْحِرْسِ وَالشَّرَحِ وَغَلَبَتِ الشَّهْوَدِ مُسَبِّبٌ لِمَظَارِ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ جَالِبٌ لِأَدْوَائِ الْجَسَدِ وَخُثَارَدٍ نَفْسِ وَامْتِلَائِ الدِّمَاغِ کیونکہ زیادہ کھانا اور زیادہ پینا یہ دلیل ہے حرس کی یعنی بہت زیادہ انسان کے حریص ہونے کی لالچی ہونے کی دلیل ہے برہے وَالْحِرْسِ اس کے زیادہ خواہشات وَالشَّرَحِ حَد سے زیادہ کسی جیس کا حریص ہونا یہ اس بات کی دلیل ہے برہے زیادہ کھانا اور پینا اور شہوات کے غالب آنے اور شہوت کے غالب آنے کی دلیل ہے برہے اور یہ سبب ہے دنیاوی نقصانات اخربی نقصانات دنیاوی نقصانات کیا ہے بیماریوں میں انسان مبتلا ہو جاتا ہے معدہ اس کا خرام ہو جاتا ہے اور اخربی نقصانات کیا ہے کہ عبادت میں اس کوتہ ہی پیدا ہو جاتی ہے انسان عبادت کی طرف مائل نہیں ہوتا اور گناہوں کی طرف مائل ہوتا تو عبادت کی طرف مائل نہ ہونا عبادت میں سושی کاہیلی کرنا اور گناہوں کی طرف مائل ہونا یہ انسان کے لئے آخرت میں نقصان دیں تو بہرحال خلاصہ یہ ہوا کہ زیادہ کھانا اور زیادہ پینا یہ شرعن اور عقلن دونوں اعتبار سے مضموم ہیں اور کم کھانا کم سونا شرعن عقلن اور عرفن اور عادتن ہر اعتبار سے یہ قابل تعریف چیزیں جالبن لی ادوائی الجسدی اور یہ چیز یعنی زیادہ کھانا زیادہ پینا یہ جسمانی بیماریوں کو یعنی لانے کا سبب یعنی جسمانی بیماریوں کو کھینج کر لاتی ہے چیز وہ خطارت النفس اور نفس کی کاہلی یعنی نفس میں کیا ہے سستی پیدا ہو جاتی ہے انسان میں سستی کاہلی پیدا ہو جاتی ہے سستی ختم ہو جاتی ہے یعنی انسان ایکٹیو نے رہتا ہے اس کی وجہ سے زیادہ کھانے کی وجہ سے اور دماغ اس کا بھڑ جاتا ہے یعنی مختلف خیالات تو یعنی سوچنے کی صلاحیت سمجھنے کی صلاحیت کم ہو جاتی ہے زیادہ کھانے پینے والی وَقِلَّتُهُ دَلِيلُنَ عَلَى الْقَنَاعَةِ اور کم کھانا اور کم پینا یہ دلیل ہے قناعت کی ورہ یعنی قناعت یہ بہت ہی بہترین صفت ہے یعنی اللہ تعالی جتنا عطا کیا ہے اس پر خوش ہو جانا جو ملے اس پر اکتفا کر لینا یہ بہت بڑی خوبی اور کمال ہے انسان کے لیے نجات کا دریہ ہے کیونکہ انسان کے اندر حرص اگر پیدا ہو جائے تو اگر اس کو بڑی سی بڑی دولت نعمت بھی مل جائے تو وہ اللہ کا شکر گزارنے ہوتا بلکہ اور چاہتا ہے اور طلب کرتا ہے تو یہ چیز انسان کو گناہوں کی طرف مائل کر دی اب حصول دولت کے لیے اور حرص کی وجہ سے وہ گناہوں کی طرف مائل ہوگا یعنی دولت کو حاصل کرنے کے لیے کچھ بھی کام کرنے کے لیے غلط کاموں کی طرف بھی وہ مائل ہو سکتا ہے لہذا اگر حرص ہی ختم ہو جائے انسان کے دل میں اگر قناعت پیدا ہو جائے اس کی زندگی میں اگر قناعت کا جوہر پیدا ہو جائے تو وہ بڑا کامیاب انسان ہے کہ اللہ جتنا عطا گیاں اس پر خوش ہو جائے راضی ہو جائے اور اس پر اللہ کا شکر عطا کرے تو کم کھانا یہ ہیں قناعت کی دلیل ہے اب یہاں پہ یہ بات بتا رہے ہیں کہ نفس پہ کنٹرول حاصل ہوتا ہے کم کھانے کی وجہ سے تو یہ نفس پہ کنٹرول حاصل ہونا نفس کو اپنے قابوں میں رکھنا اور خواہشات کو ختم کر دینا مٹا دینا یہ سبب ہے صحت قبر یعنی خواہشات انسان کے کھانے پینے کے خواہشات اگر بڑھ جائیں گے زیادہ کھائے گا ہو بیماریوں کی طرف وہ قدم آگے بڑھائے گا اس کی زندگی بیماریوں کے حوالے ہو جائیں گے اور اس کا نفس بے قابو ہو جائے گا زیادہ کھانے کے دینا اس کے برخلاف کم کھائے گا تو نفس کنٹرول میں رہے گا نفس عبادت کی طرف مائل ہوگا اور گناہوں سے بچے گا وصفائی الخاطر صفائی خاطر یعنی دل بھی اس کی وجہ سے پانک ساف ہو جاتا ہے کم کھانے کی وجہ سے وحدت الرہنی اور ذہن تیز ہوتا ہے یعنی زیادہ کھانے والے کا ذہن بلکل کند اور غیر متحرک ہوتا ہے حرکت نہیں کرتا صلاحیتیں اس کی معوف اور مفلوج ہو جاتی ہیں جیسا جیسا کہ زیادہ سونا بھی ہے دلیل ہے فصولت اور کمزوری کی برے یعنی رضالت حقارت انسان کے معمولی ہونے کی دلیلیں برے زیادہ سونا اور اس کے کمزور ہونے کی دلیل ہے وعدم الذکائی والفتنتی اور یعنی تیزی کا نہ ہونا یعنی ذہن کا تیز نہ ہونا ہوشیار نہ ہونا یہ سبب ہے ہر قسم کی کاہلی یعنی انسان کاہل بن جاتا ضرورتا یہ چیز واضح ہے برے ویوجد مشاہدتا یہ دیکھنے میں بھی آتی ہے چیز وینقل متواتر اور متواتر طور پر بھی یہ چیز منقول ہے من کلام الامم المتقدمہ گزری ہوئی امتوں کا کلامیں بڑھ رہے انہیں سابقہ امتوں میں بھی یہ حکمت کی باتیں موجود ہیں کہ زیادہ سونے کی وجہ سے زیادہ کھانے کی وجہ سے انسان یعنی کاہل بن جاتا ہے اس کا ذہن کند ہو جاتا ہے وہ ترقی کی طرف آگے نہیں بڑھتا والحکماء السالفین گزری ہوئے حکماء کے اقوال میں سے بات بڑھ رہے واشعار العرب عرب کے اشعار میں بھی یہ بات ہے کہ کم کھانے پر تعریف کی گئی ہے اور زیادہ کھانے کی مضمت کی گئی ہے و اخباری ہے و صحیح الحدیث اور صحیح حدیث میں بھی یہ بات و آثار من سلف و خلف سلف و خلف کے آثار اقوال موجود ہیں مما لا يحداج الالاستشادی علی اس میں دلیل کی ضرورت نہیں ہے و انما ترقنا ذکرہو ہنا اختصارا ہم نے یہاں اس کے ذکر کو اس لیے چھوڑ دیا ہے اختصار کے لیے و قد سارن علی اشتہار العلمی بھی یہ چیز مشہور ہے و کانا نبی صلی اللہ علیہ وسلم قد اخذا من هذین الفنین بالاقل اور نبی پاک علیہ الصلاة والسلام ان دو چیزوں میں یعنی یہ کھانے اور پینے کے معاملے میں اور نین کے معاملے میں آپ بہت ہی کم ترین مقدار کو آپ نے اختیار فرمایا یعنی بہت کم مقدار میں آپ کھانا کھایا کر دیتے بہت کم سو دیتے یہ ایک ایسی چیز ہے جس کا انکار نہیں کیا جا سکتنا آپ کی صیرت میں یعنی نبی پاک علیہ الصلاة والسلام کی صیرت کی چاہے کوئی بھی کتاب پڑھیں اس میں یہ واقعہ ضرور ملے گا کہ نبی پاک علیہ الصلاة والسلام بہت ہی کم بلکل نئے کے برابر آپ کھانا کھا دیتے بلکہ حدیث کثیرہ سے بعد معلوم ہے کہ آپ کئی دن آپ فاقع اختیار فرما دیتے جیسا کہ سیرت کی کتاب پہ موجود ہیں کہ نبی پاک علیہ الصلاة والسلام اپنے بطنے ببارک شکم یعنی پیٹ پر آپ پھتر باندے یعنی بھوک کی شدت کی وجہ سے بھوک نبی پاک علیہ الصلاة والسلام وہ بھوکا رہنا زیادہ پسند تھا اور بھوک کی شدت کے بعد انسان عمومن یہ ہوتا ہے کہ اگر کسرس سے اگر وہ بھوکا رہے اس کے بعد اگر غزہ مل جائے تو اس کا کنٹرول ختم ہو جاتا لیکن نبی پاک علیہ الصلاة والسلام کا معاملہ ایسا تھا کہ اگر آپ کئی دن بھی اگر بھوکے پیاسے رہے اس کے بعد کوئی غزہ آپ کے سامنے پیش کی جاتی تو آپ بلکل مختصر تناول فرماد تو یہ بہت بڑی حکمت کی بات ہے تو یعنی کم کھانا یہ نبی پاک علیہ الصلاة والسلام کی وہ سنت ہیں جس پر نبی پاک علیہ الصلاة والسلام مداومت فرمائے ہمیشگی اختیار گیا اور پسند فرمائے یعنی ہمیشہ کم کھایا کر دے تو اب یہ چیز امت مسلمہ سے یہ چیز ختم ہو رہی ہے خاص طور پر ہم دعوتوں میں دیکھ رہے ہیں کہ لوگ ان پہلووں کو نظر انداز کر دیتے ہیں تو امت مسلمہ کے لیے اس میں پیغام ہے کہ غزہ کم اختیار کر رہے ہیں کم کھائیں تو اس کا فائدہ یہ ہے کہ سنت پر عمل کرنے کی نیز سے اگر کم کھائیں گے تو لہذا اس کھانے پر بھی ہم کو ثواب ملے گا یہ حضور علیہ السلام بھی سنت ہونے گئے تو وہ کھانا بھی عبادت بن جائے گا نبی پاک علیہ السلام کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق جو کھانا کھائے گا تو اس کا کھانا کھانا اس کی دنیاوی خواہش کے لیے نہیں ہے بلکہ وہ عبادت میں شمار ہوگا اور دنیاوی اعتبار سے بھی یہ فائدہ من ہے کہ انسان بیماریوں سے محفوظ رہتا ہے اب یہاں پر روایات احادیث مبارکہ بیش کر رہے ہیں حدثنا ابو علی الصفدی الحافظ بقراءة علیہ قال حدثنا ابو الفضل الاسفہانی قال حدثنا ابو نعیم الحفیظ قال حدثنا سليمان بن احمد قال حدثنا ابو فقر بن سهل قال حدثنا عبداللہ بن صالح عبداللہ بن صالح حدثنا معاویت بن صالح انہ يحیبن جابر حدثنہ عن المقداد بن معدی کرب انہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مقالا ما ملاء ابن آدم بعاء شرن من بطنی حسب ابن آدم اکولاد یقیمنا صلبہ فا انکان لا محالت فثلث لطعامی وثلث لشرامی وثلث لنفسی حضرت مقداد بن معدی کرب سے روایت ہے رضی اللہ تعالیٰ کہ اللہ کہ رسول علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ ابن آدم یعنی انسان انسان اس کے پیٹ سے بری کوئی برطن نہیں بھرا یعنی کوئی ایسی برطن نہیں بھرا جو اس کے پیٹ سے زیادہ برا ہو یعنی نبی پاک علیہ السلام فرما رہے ہیں کہ پیٹ بھر کھانا یہی سب سے برا عمل ہے انسان کے لئے ابن آدم کے لئے چند لوگ میں کافی ہے جو اس کی پشت کو تھہرا کرے یعنی تھہرنے کے چلنے پھرنے کے قابل رہے ہیں یعنی زندہ رہنے کے لئے کھانا چاہیے کھانے کے لئے زندہ نہیں رہنا چاہیے یہ حدیث پاک کا مقصد ہے یعنی اتنا کھاؤ کہ زندہ رہ سکتے ہیں اللہ اکبر آج اگر یہ اس حدیث پر پوری دنیا کے لوگ عمل کر لیں تو لوگ تقریباً اسی فیصد بیماریوں سے محفوظ ہو جائیں گے بچ جائیں گے کیونکہ تقریباً اسی فیصد بیماریاں معدے کی خرابی کی وجہ سے آتی اور معدہ خراب ہوتا ہے زیادہ کھانے کی وجہ سے نبی پاک علیہ السلام اپنی سنت اور سیرت کی صورت میں پوری دنیا کو آپ نے پوری انسانیت کو آپ نے صحت کا لا جواب فارمولا اور نسخہ آپ نے عطا فرمائے جس صحت کے لیے لوگ آج لاکھوں روپی خرچ کر رہے ہیں تاجدار کائنات تاجدار مدینہ امام الانبیاء حضرت سیدنا محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی حیارت طیبہ اپنی سنت کی صورت میں آپ نے ایک بہترین آپ نے یہ نسخہ عطا فرمائے کہ جو اس ایک حدیث پر عمل کر لے گا وہ کبھی زندگی میں پریشان نہیں ہوگا کوئی بھی بیماری میں مبتلا نہیں ہوگا جو شک فانکان اللہ محالتہ نبی پاک علیہ السلام فرماتے ہیں اگر ضروری ہی ہو اگر زیادہ کھانا ہی چاہ رہا ہوں تو اس کے لیے بھی آپ اصول بتا رہے ہیں کہ فسولو سن پہلے تو یہ فرما رہے ہیں کہ چند لقمیں کھائیں وہ یہ چند لقموں سے زیادہ کھانا چاہ رہا ہے کچھ لقمات اگر بڑھانا چاہ رہا ہے تو حضور فرماتے ہیں کہ اپنے پیٹ کے تین حصے کر ایک حصہ کھانے کے لیے رکھے ایک حصہ پانی کے لیے اپنی غذا کے تین حصے بنائے ہوئے ایک حصہ ایک ثلث ون تھڑ کھانے کے لیے اور ون تھڑ پانی کے لیے اور ون تھڑ یعنی تیسرا جو ثلث ہے سانس کے لیے رکھے بڑا تو یہ یعنی نبی پاک علیہ السلام جو فرما یہ فارمولے پر بھی اگر عمل کر لیں تو بہت بڑی کامیابی ہے اب دوسری چیز بتا رہے ہیں کہ انسان یعنی زیادہ سنا بھی بری چیزیں بڑا آج معاشرے میں یہ عادت انتہائی مسلمانوں میں آگئی ہیں کثرت سے سنا تو اس کا علاج بتا رہے ہیں کہ یہ زیادہ جو سوتے ہیں لوگ اس کی وجہ کیا ہوتی ہے زیادہ کھانے پینے کی وجہ سے غذا اگر کم کرے تو خود با خود نین اس کے ختم ہو جائے گی کم ہو جائے گی حضرت صفیان ثوری رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں بہت بڑے تابعی ہیں فرماتے ہیں کہ کم کھانے کی وجہ سے رات میں جاغنا انسان کے بس میں ہوتا ہے یعنی رات میں جا کے جو اولیاء حفاظت کیا کر دیتے اس کی وجہ کیا دی رات کا کھانا کم کھاتے دیتے ہیں تو آج معاشرے میں جو بگاڑ پیدا ہو گیا رات میں لوگ زیادہ کھا رہے ہیں آج دعوتوں میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ دن بھر کا یعنی تین وقت جو لوگ کھاتے ہیں وہ ایک وقت میں رات کے شادیوں میں دعوتوں میں کھا رہے ہیں تو یہ انتہائی نقصان تھے ہیں دینی اعتبار سے دنیا بھی اعتبار تھے ہیں وقال بعض السلف بعض السلف نے کہا بزرگان الدین نے لا تأکلو کثیران زیادہ مت کھاؤ گا فتشربو کثیران کہ تم زیادہ پیوگے زیادہ جو شخص کھاتا ہے زیادہ پیتا بھی ہے زیادہ اگر تم کھاؤ گے پیوگے فترقودو کثیران زیادہ سنجاؤ گے فتخصرو کثیران تو یہ تین چیزوں کا ووال کیا ہے بتا رہے ہیں ایک کا تعلق دوسرے سے ہو رہے ہیں زیادہ پینے کا تعلق زیادہ کھانے سے زیادہ سونے کا تعلق زیادہ کھانے اور پینے سے ہو رہے ہیں ان تینوں کا ووال کیا ہوتا ہے بتا رہے ہیں کہ تم زیادہ نقصان اٹھا ہو گئے کیونکہ دنیاوی کام بھی تمہارے خراب بجائیں گے کیونکہ زیادہ سو جائے گا تو کیا کام کریں گا اور عبادت کیا کریں گا اللہ اکبر تو اولیاء اور صوفیاء نبی پاک علیہ السلام کی سنت پر عمل کرتے ہیں سب سے پہلے بھوک اور پیاس پر وہ کنٹرول حاصل کرتے ہیں ایک چیز پر انسان کھانے پینے پر کنٹرول کر لیا تو پوری دنیا پر اس کا کنٹرول ہو جائے بشک وقال بعض الصرف وقد روی عنہ صلی اللہ علیہ وسلم نبی پاک علیہ السلام سے مروی ہے کہ حضور کے بعد سب سے زیادہ پسندی تھا کھانا کونسا تھا بتا رہے ہیں کہ وہ جو کثرت عیدی پر ہو یعنی جس میں زیادہ ہاتھ ہو یعنی زیادہ لوگ کھائیں یعنی کھانا کم ہو کھانے والے زیادہ ہو تو اس پر دو اشارہ ہے ایک تو اشارہ یہ ہے کہ کھانا کم کھانا چاہیے دوسری جیز یہ ہے کہ اپنے گھروں میں زیادہ لوگوں کو مہمانوں کو دوستوں کو بلا کے کھلانا چاہیے کثرت تو اس کی برکت بھی ہوں گی اور انسان کم اگر کھائے گا تو اس کے لئے فائدہ من بھی ہوگا وعن عائشت رضی اللہ عنہ تو یہ پہلو پہ غور کرنا چاہیے مسلمان ہوگی آج جو پسمان دگی ہیں آج جو بائک ورٹ ہو گئے مسلمان آج جو پیشے ہو گئے وجہ گیا ہیں آج پوری امت مسلمہ تقریباً اکثر لوگ احادیث مبارکہ اور سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو نظر انداز کرنے کی وجہ سے آج امت کے یہ حالہ دہج وان عائشتہ ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہیں آپ فرما دیں کہ لَمْ يَمْتَلِئِ جَوْفُ النَّبِي صلی اللہ علیہ وسلم شیباً عَنْ قَدْتُو یہ بہت ہی جامع حدیث دیں ام المؤمنین حضرت سیدہ دن عائشہ رضی اللہ عنہ ارشاد فرما دیں کہ نبی پاک علیہ السلام کا بطن ببارک حضور کا پیٹ پوری زندگی میں کبھی آپ شکم سہر ہو کر نہیں کھائے بڑھ رہے یعنی صیرت یہ حضور کی صیرت پر اس طرح عمل کرنا چاہیے آج ہمارا ماحول آج مسلمانوں کا معاملہ کیا ہے آج ہم آسان چیزوں کو ہم یہ سمجھتے ہیں چند حدیث پر عمل کر کے ہم سمجھ رہے ہیں کہ ہم پورے دین پر عمل کر لیں ایسا نہیں ہے بھائی بعد لوگ یہ حدیث پیش کرتے ہیں کہ میٹھا کھانا سنت ہے میٹھا کھانا تو سنت ہے لیکن کتنی بقدار میں کھانا سنت ہے کیا پیڑ بھر کھانا سنت ہے یہ خلاف سنت ہے کتنی جامع حدیثیں دیں گے ہیں جو نبی کا صحیح اور حقیقی عاشق ہوگا وہ حضور کی صیرت کے ہر پہلو پر عمل کریں اس کی غزہ سنت مصطفیٰ کے مطابق ہوں گے اس کی نین حضور کے طریقے کے مطابق ہوں گے وَأَنَّهُ كَانَ فِي أَهْلِهِ لَا يَسْأَلُهُمْ طَعَامًا وَلَا يَتَشَحَّاهُ إِنْ أَطَعَمُوهُ أَكَلًا وَمَا أَطَعَمُوهُ قَبِيلًا وَمَا سَقَوْهُ شَرِبًا حضور کی سادگی بتا رہے ہیں دیکھئے ام المؤمنین حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ اشارت فرماتی ہیں کہ نبی پاک علیہ السلام اپنے گھر والوں میں ہوتے تھے لَا يَسْأَلُهُمْ طَعَامًا گھر والوں سے ازواج متحرات سے کبھی کھانا آپ طلب نہیں فرماتے وقت ہو گیا کھانا لے گیا ہوا ایسا نہیں گھر میں اگر گھنٹوں بھی اگر رہے ہیں آپ آپ کبھی کھانے کا مطالبہ نہیں فرماتے وَلَا يَتَشَاهُ اس کی خواہش بھی آپ نہیں کرتے اِنَا تَعَمُوهُ أَكَلًا بتا رہے ہیں کہ اگر گھر والے کھانا حضور کی خدمت میں پیش کر دیں تو حضور تناول فرماتے لیکن اس سے پہلے آپ نہیں پوچھتے تھے کہ کھانے کا وقت ہو گیا کھانا پیش کرو اللہ اکبر استغناہ کی آپ صفت عطا فرمائیں امت کو آپ نے پیغام دیا کہ کھانے پینے سے تم بینیاد ہو جاؤ اپنی زندگی کا مقصد کھانے پینے کو نہ بناو بلکہ اللہ کی رضا کو بنو وَمَا أَتَعَمُوهُ قَبِلًا آپ کے گھر والے ازواج متحرات جو بھی آپ کے لئے پیش کریں آپ اس کو خول فرمائیں یہ نہیں بلتے کہ یہ سالن بنا ہوا ہے فلان چیز نہیں ہے ایسا نہیں ساتھ یہ دیکھئے اللہ اکبر وَمَا سَقَوْهُ شَرِبًا پینے کے لئے جو چیز بھی پیش کریں پانی وغیرہ جو بھی حضور نوش فرمان وَلَا يُعْتَرَضُ عَلَى هَذَا بِحَدِيثِ بَرِيرًا وَقَوْلِهِ أَلَمْ أَرَلْ بُرْمَ فِيهَا لَحْمٌ اِذْ لَعَلَّ سَبَبَ سُؤَالِهِ ظَنُّو صلی اللہ علیہ وسلم اِعْتِقَادَهُمْ أَنَّهُ لَا يَحِلُّ لَهُ فَأَرَادَ بَيَّنَ سُنَّدْهِ ابھی یہ حدیث پاک لا رہے ہیں ایک حدیث پاک ہے حضرت بریرہ رضی اللہ عنہ ان کے پاس کچھ صدقے کا کوش آیا تھا لوگ ان کو تو حضور جب ان کے پاس پہنچے تو ہانڈی ونگارہ دیکھئے ہانڈی میں کوئی چیز پک رہی تھی تو حضور فرمائے کیا بات ہے کہ میں ہانڈی میں گوش نہیں دیکھ رہا ہوں یعنی گوش ہے یا نہیں ہے یہ سوال کرے تو اب اوپر کی حدیث میں تو یہ تھا کہ حضور علیہ وسلم کو جو قیدہ پیش کی جائے تناول فرماتے تھے مطالبہ نہیں فرماتے تو اس کا جواب دے رہے ہیں کہ اس کی وجہ یہ تھی کہ شریعت کا ایک مسئلہ بتانا مقصد تھا صحابہ اور لوگ یہ سمجھتے تھے کہ حضور کے لئے گوشت حلال نہیں ہے یعنی صدق وہ حضرت بریرہ کے لئے گوشت صدقہ کیا گیا بریرہ نے کہا کہ یا رسول اللہ یہ تو ہمارے لئے یعنی مجھ پر صدقہ کیا گیا تو حضور فرمائے لَكِ صَدَقَةٌ وَلَنَا حَدِيَّتٌ اے بریرہ جب تمہاری ملکیت میں آیا تو وہ صدقہ تھا اب جب تم دوسروں کو دو گئے تو وہ ہمارے لئے حدیعہ ہوگا حیلہ شرعی شریعت کا ایک مسئلہ آپ نے بتایا جیسے کسی غریب کو اگر زکاة دی دی جائے اس پر کچھ گوشت یعنی اس کو صدقہ کا بقرہ دی دیا گیا کسی غریب کو اور وہ بقرہ کاٹ گیا وہ صدقہ کا بقرہ لے لیا اور اس کو زباہ کر کے سادات کی دعوت کر رہا تو سادات کو کھلا سکتا ہوں کیونکہ اس کی ملکیت میں جب آیا صدقہ تھا اب ملکیت بدلتے ہی حکم بدل جائیں گا تو شریعت کا مسئلہ بتانے کے لئے ہم یہ پوچھیں تو حضور علیہ السلام کی حیاتِ طیبہ کتنی یعنی سادگی سے بھرپور ہے دیکھیں کھانے پینے میں کبھی آپ مطالعہ نے فرمایا کہ یہ چیز بناو یہ چیز کیوں ہے یہ چیز کیوں دیئے یہ چیز کیوں نے دیئے یعنی ازدیواجی زندگی کیسی ہونی چاہیے آپ بتا رہے ہیں کہ شوہروں کے اندر بیویوں کے ساتھ کس قدر حسن سلوک ہونا چاہیے خواتین کے ساتھ یہ سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی حیاتِ طیبہ کے ذریعے پیش پر ہونے اِذَا رَآهُمْ لَمْ يُقَدِّمُوهُ اِلَيْهِ مَا عِلْمِهِ اَنَّهُمْ لَا يَسْتَأْثِرُونَ عَلَيْهِ بِهِ فَصَدَقَ عَلَيْهِمْ مَبَيِّنَ لَهُمْ مَا جَهِلُهُ مِنْ اَمْرِي بِقُلِهِ حکیم لقمان وَلَقَدْ آتَيْنَا لُقْمَانَ الْحِكْمَةَ اَنِشْكُرُ لِلَّهِ یقیناً ہم نے لقمان کو حکمت عطا کیا اللہ فرما رہا ہے کہ ہم نے حکمت عطا کیا اَنِشْكُرُ لِلَّهِ حکمت عطا کرنے کی ہے اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ ہم حکمت عطا کیا اس کا دقادہ یہ ہے کہ تم اللہ کا شکر عطا کر سبحان اللہ سبحان اللہ وَمَنْ يَشْكُرُ فَإِنَّمَا يَشْكُرُ لِلْنَفْسِ وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيُّ نَحْمِيد پھر اس میں حضرت لقمان علیہ السلام کی نصیح ہٹیں کچھ بیان کیے گئے پھر دوسری جو کتابوں میں ان کے اقوال آئے ہیں اس میں سے ایک حکمت کی بات ہے بتا رہے ہیں حضرت لقمان اپنے بیٹے کو نصیحت کرتے ہیں فرما رہے ہیں ان کی حکمت کے باتوں میں یہ چیز ہے کہ یابنیہ اے میرے پیارے بیٹے اِذَمْ تَلَعَتِ الْمِعْدَةِ جب معدہ بھڑ جاتا ہے تو فکر سو جاتی ہے سوچ اور فکر کی صلاحیت ختم نہیں ہے دماغ بالکل کام کرنا ہی بن ہو جاتا ہے مفلو جاتا ہے وَخَرِصَتِ الْحِقْمَةِ اور حکمت گونگی ہو جاتی ہے یعنی حکمت اس کی زبان پر نہیں آتی وَقَعَدَتِ الْأَعْضَاءُ عَنِ الْعِبَادَةِ اور اعضاء انسان کے اعضاء اور جوارح عبادت سے یعنی رک جاتے ہیں سست اور ماند پڑ جاتے ہیں وَقَالَ السُّحْنُونَ لَا يَسْلُحُ الْعِلْمُ لِمَنْ يَأْكُلُ حَدَّا يَشْبَعَ حضرت سُحْنُونَ فرماتے ہیں کہ علم مناسب نہیں ہے صداوار نہیں ہے اس شخص کے لئے جو یہاں تک کھاتا ہے یعنی جو پیڑ بھر کر کھاتا ہے اس کے لئے علم و مناسب نہیں ہو یعنی علم اس شخص کو دیا جانا چاہیے جو کم کھاتا ہے حضرت سُحْنُونَ فرمارا ہے یہ ایک ولی ہے یہ فرماتے ہیں علم و مناسب نہیں ہے اس شخص کے لئے جو کھاتا ہو پیڑ بھر کھانے والا اگر ہے تو اس کو علم بھی نہیں سکھانا چاہیے علم کا اہل نہیں ہے اللہ اکبر یعنی زیادہ کھانے کی وجہ سے سونچ اور فکر کی جو صلاحیتیں ختم ہو جاتی ہیں نہ وہ دنیا کے کام کا ہے نہ آخرت کا نہ دین کا تو بہت ہی بہت زیادہ نقصان دے جیزیں ہیں بڑھ رہے ہیں وہ فی صحیح الحدیثی قولوہ علیہ السلام اور صحیح حدیث میں اللہ کے رسول علیہ السلام کا یہ ارشاد پاک ہے کھانے کے عدد بتا رہے ہیں اب رہا میں تو میں ٹیک لگا کر نہیں کھاؤں گا لوگ ٹیک لگا کے بیٹھ دیں گو تقیئے پہ ٹیک لگا کے بیٹھ کے کھا رہے ہیں لیٹ کے کھانا ٹیک لگا کے کھانا یہ خلاف سنت ہے حضور کو یہ عمل پسند نہیں تھا اتکاہ کا مطلب ٹیک لگا کے بیٹھنے کا مطلب یہ ہے کہ کھانے کے لیے بلکل اچھے طرح بیٹھ جانا جیسا کہ چار زانوں پر بیٹھنے والا ہے چار زانوں پر بیٹھ کر کھانا بھی یہ سنت کے خلاف میں بڑھ رہے ہیں وہ شبہی اور جیسی چیزیں من تمکن الجلسات بیٹھک کے جو طریق ہیں جس میں بیٹھنے والا ٹیک لگاتا ہے جو اس کے نیچے ہو ٹیک لگا کے بیٹھ کر نہیں کھانا چاہیے اور اس حالت اور حیعت میں کھانے والا یعنی ٹیک لگا کے کھانے والا کھانے کو طلب کرتا ہے اور زیادہ کھاتا ہے والنبی صلی اللہ علیہ وسلم انما کھانا جلوسہو لیل اکلی جلوس المستوفری مقعین اور نبی پاک علیہ السلام کا بیٹھنے کا انداز کیا تھا کھانے کے لئے جب آپ بیٹھتے ہیں تو آپ یعنی سریین قبل بیٹھتے تھے مقعین ایک نوایت میں ہے کہ دو زانوں پر آپ بیٹھتے تھے وہ یقول آپ فرماتے ہیں کہ انما انا عبدون یقینا میں ایک بندہ ہوں اکلو کما اکلو لعبدون میں ایسا کھاتا ہوں جیسا کہ بندہ کھاتا ہے یعنی کھانے کے انداز سے بندگی چھل کے برائے ہیں سبحان اللہ کھانے کے انداز سے فرعونیت یا نمرودیت یا شہنشاہیت یا آمیریت یا ملوکیت نظر نہ آئے ہیں کھانے کے انداز سے معلوم ہونا کہ یہ اللہ کا بندہ ہے اللہ کی بندگی کرنے والا عاجز ان کے ساری معلوم ہوئے ہیں اللہ اکبر زندگی کیا ہے بندگی کیا ہے نبی فاق علیہ السلام اللہ اکبر بیٹھک کا انداز بھی آپ بتا رہے ہیں اور میں بیٹھتا ہوں جیسا کہ بندہ بیٹھتا ہے اللہ اکبر اور اس حدیث کے یہ معنی نہیں ہے برہے فل اتقائی یعنی ٹیک لگانے کے بارے میں حدیث جو ہے اس کے معنی یہ نہیں ہے کہ کسی ایک طرف مائل ہو جانا جھک جانا جھک جانا یہ مراد نہیں ہوئی یہاں تک تو نبی پاک علیہ السلام کے طعام یعنی کھانے کے جو آداب تھے وہ بیان کریں سیرت کیا ہے سنت کیا ہے یہ اگر پڑھ لیں تو انسان اپنی زندگی کا جائزہ لے سکتا ہے اسی طرح نبی پاک علیہ السلام کا آرام فرمانا کانا قلیلا وہ بہت کم تھا جیسا کہ قرآن پاک میں بھی ہے اور صالحین کی علامت بھی بتایا گی کانو قلیلا من اللیل ما یحجعن رات میں ان کا سونا کم تھا برہے کیا مطلب خالی جاگنا مراد ہے کہاں وہ نہیں ہے عبادت کے ساتھ جاگنا عبادت کے ساتھ جاگتے تھے شہیدت بذالک آثار الصحیح اس پر گواہ ہے برہے صحیح حادیث اور اس کے باوجود فقد قال صلی اللہ علیہ وسلم نبی پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا بے شک میری آنکھیں سوتی ہیں لیکن میرا دل نہیں سوتا اور نبی پاک علیہ السلام کے آرام فرمانے کا انداز یہ تھا کہ آپ دائیں جانب سوتے تھے یعنی دائیں ہاتھ پر سر رکھ کر آپ آرام فرمانتے ہیں استظہارا علاقلت النوم یہ یعنی کم نین پر مدد حاصل کرنے کے لئے جو بالکل ایسا چد لیڑ گئے تکیہ پر سر رکھ گئے تو تو ان کب سونے والا ہیں اور کب اٹنے والا اس کا کوئی اندازہ نہیں لگا تو اس لئے نبی پاک علیہ السلام نے اس طریقے کو پسند فرمایا کہ آپ دائیں جانب دائیں ہاتھ پر آپ سر رکھ کر آرام فرما دیتے ہیں لینہو علی الجانب ایسری اہنئو لہدو بالقلب کیونکہ دائیں جانب سونے میں ایک حکمت بتا رہے ہیں کہ بائیں جانب بار نہیں پڑھیں گا بائیں جانب دل ہوتا دل کو آرام ملتا ہے اللہ اکبر آج چودہ سو سال کی تحقیق کے بعد سینڈیز بور رہے ہیں لیکن میرے آقا چودہ سو سال پہلے سائنس کے نام و نشان سے پہلے آپ بتا دی قاضی عیاض رحمت اللہ علیہ فرما رہے ہیں وما یتعلق بہی من الاعظاء الباطنہ حین ایدن لیمیلیہا الالجانبیلیس اور اس کے ساتھ جو کچھ اس سے جو دل سے جو آدھا متعلق ہوتے بارے ہیں باطنی اس وقت ان کو آرام ملتا ہے بارے ہیں کیونکہ یہ دائیں جانب مائل ہوتے بارے ہیں دل سے ریلیٹڈ ہے جتنے عضاء ہیں انسان کے وہ پورے بائیں جانب ہوتے ہیں تو جب سیدھے جانب ان سوئے گا تو بائیں جانب دل اور دل سے ریلیٹڈ جتنے ہارٹ سے ریلیٹڈ جتنے عضاء ہیں سب پرسکون ہو جاتے ہیں فَيَسَّدْعِ ذَلِكَ الْاِسْتِقَالَ فِيهِ وَالْتُولَ وَإِذَا نَامَ النَّائِمُ عَلَى الْأَيْمَنِ تَعْلَقَ الْقَلْبُ وَقَلِقَ فَأَسْرَعَ لِفَاقَ وَلَمْ يَغْمُزْهُ الْاِسْتِقَرَا وَلَمْ يَغْمُرْهُ الْاِسْتِقَرَا بتا رہے ہیں کہ دائیں جانب لیٹنے میں ایک حکمت یہ ہے کہ گہری نہیں نہیں لگ دی جلدی بیدار ہوئے دائیں تو بہت بڑی حکمتیں اب پھر یہاں سے دوسری فصل میں زندگی کے وہ عمر بتا رہے ہیں جس کی کثرت پر تعریف ہی جاتی ہے ایک پہلو وہ ہے ایک قسم وہ ہے جس کی قلت پر تعریف ہی جاتی ہے جیسے کھانا بینا ہے سونا یہ کم اگر ہو تو یہ قابل تعریف ہی دوسری قسم وہ ہے جس کی کثرت پر تعریف ہی جاتی ہے زندگی کے ضروریات میں دوسری قسم وہ ہے جس کی کثرت پر تعریف ہی جاتی ہے کثرت پر تعریف کرنا سو بیس پر متفق ہے اور اس کے وفرد کثرت پر فخر کیا جاتا ہے جیسا کہ نکاح ہے اور جا ہے تو اس میں اتفاق شرعی اور غرفی اعتبار سے عادتا فَإِنَّهُ دَلِيلُ الْكَمَالُ کیونکہ یہ گثرت نکاح نکاح کی گثرت یہ کمال